یہ آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکیم کرپچن کے شاہد شفیق کا ریمان منظور کر لیا گیا جیڈیشن مجسٹریٹ نے شاہد شفیق کو ایک روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا ملزم کو 26 فروری کو احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شاہد شفیق کو جالی دستاوی ذات کی بنیاد پر آشیانہ سکیم کا ٹھیکہ لینے کے الزام میں گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں نیپ کی جانب سے اب تک جو کار روائی عمل میں لائی گئی ہے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ سکیم کرپشن کیس شاہد شفیق کا ریمان منظور کر لیا گیا ہے جیڈیشن مجسٹریٹ نے شاہد شفیق کو ایک روزہ جسمانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے اور ملزم کو 26 فروری کو احتساب عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کچھلال تحاصل کریں گے کیپٹل تیوی گنمائد علی چودری سے علی بتائیے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں علی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں اپنے ناظرین کو بتاتے شلیں آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کیس آہد شیما کے نشاندہی پر گرفتہ شاہد شفیق کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ایک روزہ ریمان پر نیپ کے حوالے کر لیتظاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پیراکون سیٹی کے بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی کا پارٹنر ہے آج چینہ اکبال ہاؤسنگ سکیم کرپشن کیس شاہد شفیق کا ریمان منظور کر لیا گیا ہے